السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قصص النبی جین کے آج کے سبق میں ہم بین یعقوبہ وابنائیہی کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں یعنی یعقوبہ علیہ السلام اور ان کے بیٹوں میں گفتگو دیکھئے ورجعو الہابیہم ورجعو اور وہ لوٹے الہابیہم اپنے باپ کی طرف و اخبروہو اور ان کو ساری بات بتائی وقالو لہو اور انہوں نے ان سے کہا ارسل معانا بھیجیے ہمارے ساتھ آخانا ہمارے بھائی کو و الہ ورنہ لا ناجدو خیرا ہم نہیں پائیں گے کوئی خیر اندل عزیزی عزیز کی طرف سے وطلبو من یعقوب بن یامین اور انہوں نے مطالبہ کیا یعقوب علیہ السلام سے بن یامین کا وقالو اور وہ کہنے لگے انہا لہو لحافظون انہا لہو بے شک ہم اس کے لئے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہوں گے قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ کیا تمہارا میں ایسا اعتبار کرلوں اس پر بھی اللہ کما مگر جیسا کہ امِنْتُكُمْ میں نے اعتبار کیا تھا عَلَىٰ اَخِيْهِ تمہارا عَلَىٰ اَخِيْهِ اس کے بھائی پر مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے حَلْ نَسِيْتُمْ کیا تم بھول گئے قصہ تا یوسفہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اَتَحْفَذُونَ بِنْ يَمِينَ کیا تم حفاظت کروگے بِنْ يَمِينَ کی کما حافظتم جیسا کہ تم نے حفاظت کی یوسف علیہ السلام کی اللہ خیر اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے حافظن حفاظت کرنے والا وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ وَوَجَدُوا اور انہوں نے پایا مَا لَهُمْ اپنے مَال فِي مَتَاعِهِمْ اپنے سامان میں فَقَالُو پس وہ کہنے لگے لیا ابیہم اپنے باپ سے اِنَّ الْعَزِيزَ بے شک عزیز رجلٌ قریم بہت ہی مہربان آدمی ہے قَدْ رَدَّا تحقیق اس نے لوٹا دیا مَالَنَا حَقَّهُ اَعْزَمْ تاکہ ہم لے سکیں اس کا حصہ بھی قَالَ لَهُمْ قَحَا ان سے یعقوب یعقوب علیہ السلام نے لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ میں ہرگز اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ حتی تُعَاهِدُوا تُعَاهِدُوا اللَّهَ یہاں تک کہ تم اللہ کا آہد دو انکم کہ بے شک تم ترجعون بھی لاؤگے واپس اللہ مگر ان تغلبو یہ کہ تم مغلوب کر دیے جاؤ یا مجبور کر دیے جاؤ علا عمریکم تمہارے کسی کام پر وَعَاهَدُوا اللَّهَ اَرُنْهُنَا آہد دیا اللہ کا وَقَالَ يَاقُوبُ اور کہا یاقُوب علیہ السلام نے اللہ اللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ ہمارے قول کا وکیل ہے وَقَالَ يَاقُوبُ اور یاقُوب علیہ السلام نے کہا لِبَنِی اپنے بیٹوں سے یا بَنِی اے میرے بیٹے لَا تَدُخُلُو نَا تُم داخل ہونا مِن بَابِم وَاحِدٍ ایک ہی دروازے سے وَدُخُلُو اور تُم داخل ہونا مِن اَبَوَابِم مُتَفَرِّقَ مُختلف دروازوں سے تو عزیز طلبہ یہ کیا حکمت تھی کیا نہیں تھی تفسیر میں بھی ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں مزید آتی بھی رہیں گی